موسیقی یعنی بہت برا بھی فیل ہو رہا تھا وہ دونوں میں آپ کو ڈسکاس کروں گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام حسین کے چیلم کے دوران یعنی ان کے جلوس کے دوران یہاں پہ لہور میں جو ایک دھماکہ ہوا اس میں کتنے لوگ شہید ہو گئے اور ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم لوگ فگرز میں پڑھ جاتے ہیں کہ آٹھ دس گیارہ بارہ چودہ اور کہ اتنے لوگ جہاں بہک ہوئے یا اتنے لوگ شہید ہوئے اتنے لوگ زخمی ہو گئے اور وہ ہمارے لئے ایک سٹیٹسٹکس بن کے رہ جاتا ہے ہمارے لئے ایک فگر بن کے رہ جاتا ہے اور ہم پھر اس کو کمپیرز میں کرتے ہیں کہ نہیں اچھا یہ اس بلاس سے تو کم تھا یار اس میں کم بندے مرے لیکن جو بندے چلے جاتے ہیں جو بندے نہیں رہتے ہیں ہمارے درمیان جن کا ہمیں شاید نام بھی زبانی یاد نہ ہو نام بھی ہمیں پوچھنا پڑے اگر ہم نے کچھ کرنا ہو تو ان کے جانے سے اس ایک پل سے ان کے جو گھر والے ان کے جو چانے والے ان کے جو پیار کرنے والے ہیں ان کی زندگی میں کتنے اندھیرے آ جاتے ہیں یہ تو شاید کبھی نہ ہمیں محسوس ہو اور اللہ نہ کروائے لیکن تھوڑا بہت احساس ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ان پولیس اہلکاروں کا بھی جو ڈیوٹیز پہ وہاں پہ موجود تھے اور جو انہوں نے اپنی جان کے نظرانے دیئے اور سلام ہے ان کو یعنی ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ ان کی جانے جا سکتی ہیں ان کو پتا تھا کہ ان کی بیویاں جو ہیں بیوہ ہو جائیں گی ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اکیلے رہ جائیں گے بے سہارا لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پہ پیش کیا جائیں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائیں وہ بہت کم ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھے اپنی شہادتیں کروا کے انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ یہ زیادہ بڑا یا اس سے زیادہ بڑا ثانیہ نہ ہو سکے ونہ جہاں پہ اتنا بڑا بچمہ ہوتا ہے ہزار ہا لوگ ہوتے ہیں اور کندے سے کندہ ملا ہوتا ہے پیر سے پیر ملا ہوتا ہے تو وہاں پہ تو پھر قیامت سکرہ کا ہی ایک منصر ہوتا ہے جیسے ہم نے پچھلے سال دسویں محرم کے موقع پہ کراچی شہر کے اندر دیکھا تھا یا پھر بعد میں چیلم کے دوران بھی ہم نے دیکھا ہوتا کیا ہے میں آپ کے چھوٹی سی ایک دو چیزیں دکھاتا ہوں شاید آپ کے لیے تو یہ ایک ایک دو دو منٹ کی چیزیں ہوں لیکن ان دو منٹ کی چیز کو دیکھنے سے ہو سکتا ہے آپ کو اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت ایک سوسائٹی بحیثیت ایک معاشرے کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پہلے دیکھ تو لیں میں آپ کا دکھاتا ہوں کہ اگر ایک بیوہ ماں اور بہنوں کا اکلوتا سہارا گھر سے نکلے اور پھر جائے تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک عبادت کی یعنی شوق میں کیونکہ لوگ تو اپنے مذہبی رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں چاہے مساجد میں ہوں چاہے کسی عبادتگاہ میں ہوں اور وہاں سے خبر جب ٹیلیویجن پہ آئے اور دل دہل جائے ان کا اور اس کے بعد جب ان کے گھر میں اس کی لاش آئے تو کس طرح کا کورام ہوتا ہے ووچ ناو موسیقی ان کے نکے پچے نے کوئی انہاں سے آرہا لیے گھا موسیقی اینا دل آجیو کاری اینا دل آجیو کاری اینا دل آجیو کاری اینا دل آجیو کاری موسیقی بیوہ ماں تین بہنوں اور ایک بھائی کی امیدوں کا مرکز اکبر عرف شانی داتا صاحب کے عرص کی چھٹی کی وجہ سے دوستوں کو ملنے کے بعد گھر واپس آنے کے لیے رکشے کا انتظار کر رہا تھا کہ دہشتگردی کی کاروائی میں موقع پر ہی جہاں باگ ہو گیا سبح میں نے تیار گھر کے بیٹھ جہاں اس کے جانے کے بعد میں نے اس کے کپڑے دویا میرے بچے نے سبح جانا ہوئے گا اٹھارہ سالہ شانی کی تین بہنیں شادی شدہ ہیں بیوہ ماں اور پندرہ سالہ بھائی کے ساتھ قرائے کے مکان میں ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا عزیزو کاروپ کا کہنا تھا کہ شانی انتہائی خوش اخلاق اور مہنتی تھا بڑا اچھا بچہ تھا وہ مارا تو کجز کی طرف سے جو آنا تھا وہ ہو گیا مارے ساتھ شانی کی میت کو اس کے مامو کی رہشگاں مزنگ لائے گیا تو علاقہ سوگ میں ڈوب گیا کو بیوہ کیا خنگ کئی پچھے کے سابوں نے کئی ہے کوئی اچھے آرہا لیا گا ٹھوکہ 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 ایک لمحہ ایک پل جو آپ کی پوری کائنات کو اس کو پلٹ سکتا ہے انسان جب صبح کو گھر سے نکلتا ہے تو اپنے پیاروں سے اپنے بچوں سے اپنے یعنی چہنے والوں سے بڑے وعدے کر کے نکلتا ہے کوئی پلانز بنا کے نکلتا ہے کہ میں واپس آؤں گا تو یہ پکا کے رکھنا یا میں جاؤں گا تو یہ لے کے آؤں گا یا یہ کریں گے تو یوں ہوگا یا پھر چھٹیوں کے پلانز کوئی بھی جو بھی ایک ڈریم ہوتی ہے ایمبیشن ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں پشاور کا ایک ظاہر شاہ لاہور آیا اپنی بیٹی کا جہیز لینے اور بیٹی کا جہیز تو لے کے نہیں گیا واپس کیا گیا آپ ہی دیکھیں جو مرہ ہوا ہے وہ سڑک پر لیٹا ہوا ہے وہ میری ماں جوئے رو رہی ہے لاہور میں چیلم حضرت امام حسین کی موقع پر ہونے والے دھماکے نے ایک بار پھر ملک بھر میں صفے ماتم بچا دی جانبہاک ہونے والوں میں پشاور کا رہائشی ظاہر شاہ بھی شامل ہے جو اپنے اہل خانہ کی ہمراہ اردو بازار کے قریب بیٹی کے جہیز کی خریداری کر رہا تھا دھماکے سے ظاہر شاہ کی اہلیہ شدید سکھنی ہو گئی جبکہ بچے موجزانہ طور پر بچ گئے ظاہر شاہ کی موت سے شادی کا گھر ماتم قدع بن گیا دھماکے میں شہید ہونے والا ظاہر شاہ ٹاؤن ون میں ٹیکس پرانچ کا اہلکار تھا اپنی امانداری کے لیے مشہور ظاہر شاہ کے ساتھی ان کی ناگہانی موت پر نہایت افسردہ ہے بات یہ ہے کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے اولاد کے اندر آپ نے صرف پیسے یا روپے کی وجہ سے نہیں ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ جو آپ نے انویس کیا ہوتا ہے اس کے لیے کہ آپ راتوں کو جاک کے آپ کو اس کے پیٹ میں درد ہو تو آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو یہ کہ کیا کرے انسان تو ڈاکٹروں سے لڑائی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو آرام کیوں نہیں آرہا اس کے لیے آپ خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کے سہارے آپ اپنی تمام تکالیف اور مسائب جو ہیں ان کو بھول جاتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں نہیں میرا بچہ بڑا ہوگا تو وہ یہ کرے گا اور پھر اس گھر میں اس درد کے آنگن میں خوشیاں آئیں گی کیا ایسا ہوا ووچ ناؤ اپنے بیٹے کی جوانی کے بین ڈالتی بدقسمت شاہدہ بی بی خراب کا کام کرنے والے اکرم کی ماں ہے غربت کی جھلت ان کے درو دیوار سے ہی نہیں بلکہ شاہدہ کے ماتم سے بھی آیا ہے شاہدہ نے بیوگی میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی پرورشت لی لیکن سترہ سال کی اٹھتی جوانی میں اکرم کا جنازہ ہی اٹھ گیا اکرم اپنے دوست کے ہمراہ داتا صاحب ارس کی تکلیبات میں شرکت کے لیے گیا اور پھر اس کے مرنے کی اطلاع ہی ملے دوسری گلی میں مدین جنرل سٹور پر بڑا سا تالہ پڑا ہے کیونکہ سٹور چلانے والا پندرہ سالہ عمران اب بھی نہیں سو چکا امران کو جاتے ہوئے ماں نے کھانے کے لیے روکا لیکن موت نے اسے اتنی محلت ہی نہیں دی اور عمران ماں کو عبدی انتظار دے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا امران اور اکرم کے اہل محلہ بھی اس دہرے صدیوں پر سوگوا رہے ہیں میرے پاس اس وقت یہاں پہ کچھ شہداء کے لوائکین بیٹھے ہیں شایدہ بی 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 ہیں جن کو ابھی آپ نے دیکھا ٹیلیویجن پہ اور مجھے نہیں سمجھا رہا کہ میں سے سوال کیا پوچھ ہوں گا شایدہ بی بی آپ کو پتا چلا کیا ہوا کیسے ہوا میرے کھڑاں کھارے ہوں مینو نہیں دسیا دوستہ جڑا امران جیدہ باپویویت کھلوتا آیا کھار باہر کھلوتا کرم علی چل داتا دے اسلام کرن داتا انو چلیے مینو نہیں دسیا کہ اندامی مینو کپڑے دے دے مینو نہیں پتا کی تھی میرا پتا کی تھی میرا پتا کی تھی میرا پتا کی تھی سارا ساری میں لاب دی رہی ہو دے دوستہ کھڑا مان جی ساڑے نام نہیں گیا جنہ دا بیٹا امرانے اندے کار گی اندہ باہی میرے والے آیا میں کہ پتر نا میرا کرم آیا تے نا تا دا بھائی آیا میں تے ساری رات اس طرح پتھی رہی ہیں میرا تے یہ ہوئی سارا ہے میری یہ ہوئی طولت ہے میرا مکان کرا ہے دا میں آب بیوان نکے نکے یتیم بچے ہیں میں بڑی مشکل نہ پا لے اینہ دے سارا جا میں نو اللہ دا سارا میرا کوئی سارا نہیں نا میرے گوزگیرے میری تے ہوئی میری بچے میری جگیرے میرا کچھ نہیں ہے اینہ دے ساری میں جیندے ہی سمیند کر کے مینو سب دی بیج گئی کر دی دا روٹی چلا دا سینے بھائی کرا ہے دی دے لینی ساتھ میرا کھ روٹی نی سی پاک دی بہن بڑی مشکل نہ بچے باالے رے میں باہ بچے باہر رے میں ہمار ری نی ہمیں میں آب باہر ری نی ہم مینا کچھ دی بینت کر سکا بہنے صورتے پچھے مینو کمان کگو کھا دندہ سی روٹی پوری کہ میرا بچے جلے تھے کھوتا ہے ایک جنا کرا ہے دندہ سیک دا روٹی کرد جوا جا آجاندہ س کچھ باچ جاندہ موسیقا 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 شاید ابھی بھی کی طرح بڑی فیملیز ہیں ہمارے پاس بھی بھی ہیں ایک بریک کے بعد آئیں گے آپ کو ان کی کہانی سنائیں گے لیکن پھر میں آپ کو ایک بڑی آفناک چیز دکھانا چاہوں گا کہ یہ کرائم ریٹ جس میں یہ بوم بلاس بھی ہے سارا کچھ ہے یہ کس حد تک بڑھتا جا رہا ہے ہم لوگ روز خبریں سن سن کے کہ آج بلاسٹ ہو گیا یا پھر ایک ہفتے کے بعد ہوا تو ہم آدھی ہو گئے شاید بے حص ہو گئے ہیں but how much has it increased اور کتنے ہزار لوگ کتنے ہزاروں لوگ جس کی بینٹ چڑھ چکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ کو یہاں بے کچھڑا ہے اور کوئی چھوڑا ہے ہے موسیقی